محمد احمد قازمی انصاراللہ سرکار میں ڈیفنس منسٹر نے دھمکی دی ہے کہ اگر سعودی عرب سیز فائر کی خلاف ورزی جاری رکھتا ہے تو یمن چوترفہ جنگ کے لیے تیار ہے ان کا بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب یمن کی ہوتی سرکار نے سعودی عرب پر یمن آنے والے اندھن کے جہازوں کو روکنے سمیت جنگ بندی کی خلاف ورزی کے شکایت کی ہے دوسری طرف ایران کی اسلامی ریولوشنری گارڈ گور آئی آر جی سی کے سربراہ میجر جنرل حسین سلامی نے کہا ہے کہ امریکہ نے میڈل ایسٹ کے لیے جو بھی سازشیں تیار کی ہوئی ہیں ان سب میں امریکہ ناکام ہوگا ایران کی طرف سے امریکی سازشوں کے بارے میں بیان ایسے وقت میں آیا ہے جبکہ ایران نیوکلیر سمجھوتے پر باتچیت کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکی ہے آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے آج کی بڑی خبر ہے کہ یمن کی ہوتی انساراللہ سرکار کے دیفنس منسٹر میجر جنرل محمد الاتفی کا کہنا ہے کہ ان کا ملک سعودی عرب کی لیڈرشپ والے حملہ آور فوجی الائنس کے ساتھ چوترفہ جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہے انہوں نے وارننگ دیا کہ اگر سعودی عرب جنگ بندی کی خلاف وردیاں جاری رکھتا ہے تو وہ دوبارہ جن حیاتوں میں ہوئی ترقی سے حیران رہ جائیں گے پریس ٹی وی نے یمنی میڈیا آوٹلیٹس کے حوارے سے بتایا ہے کہ ڈیفنس منسٹر میجر جنرل محمد الاتفی نے یمن کی سپریم پولیٹیکل کانسل کے سربراہ مہدی المشاد کے ساتھ کل ہوئی ملاقات کے دوران یہ بات کہی ہے الاتفی نے کہا کہ یمن کی فوج سعودی الائنس کی خلاف وردی کا جواب دینے اور ملک کی زمین کے ہر انچ کو آزاد کرانے کے لیے سعودی الائنس کے ساتھ ہر سطح پر جنگ کے لیے تیار ہے انہوں نے کہا ہے کہ یمنی فوج ترقی کر کے ایسی سطح پر پہنچ چکی ہے جو سعودی لیڈرشپ والے الائنس کو اگر وہ اپنے حملوں اور گہرہ بندی کو ختم کرنے کے لیے ٹیمپریری جنگ بندی کا فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں تو تاجب میں ڈال دے گا اس موقع پر یمن کی سپریم پولٹیکل کانسل کے سربراہ مہدی المشات نے یمنی فوجوں کو مادر وطن کے لیے سیکیورٹی والو کے طور پر بتایا جو ملک کو توڑنے کی سبھی غیر ملکی سازشوں کو ناکام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے انہوں نے دم کی دی کہ سیز فائر کی کوئی خلاف ورزی قبول نہیں کی جائے گی لوٹے گئے یمنی تیل اور گیس سے ہونے والی آمدنی کو دوبارہ حاصل کرنا ضروری ہے انہوں نے آگے یمنی لوگوں کو یقین دلایا کہ وہ اب اپنے قانونی حق حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور سعودی الائنس کے ذریعے بنایا گیا کرائیسس جلد ہی ختم ہو جائے گا اسی بیچ ہوتیوں کی سرکار نے آج الزام لگایا ہے کہ سعودی الائنس کی فوج نے یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے کرائے گئے سیز فائر کی پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک سو پچاس بار خلاف ورزی کی ہے ایک یمنی فوجی افسر نے نام نہیں بتانے کی شرط پر سبا نیوز ایجنسی کو بتایا ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے ہونے والی خلاف ورزیوں میں محارب، تائز، جاف، سادہ، حجہ، الہدیدہ، الڈالی، البیزہ اور بورڈر سے لگے سوبوں میں جاسوسی، ڈرون اور جنگی جہازوں سمیت چوتیس اڑان بھرنا شامل ہے ریپورٹ میں سورسز کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ امریکی اور سعودی بھاڑے کے فوجیوں نے الہدیدہ میں نئی فوجی قلعبندی تیار کی ہے سورس نے المصیرہ ٹی وی کو بتایا کہ سعودی عرب کے فوجی الائنس نے عام لوگوں کے گھروں اور محارب، تائز، سادہ، حجہ، الہدیدہ، الڈالی اور بورڈر والے علاقوں میں یمنی فوجوں کے ٹھکانوں پر گولی باری کر کے بھی خلاف ورزی کی ہے ایک ہتھیار بند توہی جہاز نے اب سوبے میں ایک فوجی چھاونی کو نشانہ بنایا ہے جس میں ایک فوجی کی موت ہو گئی اور چار دوسرے زخمی ہو گئے سعودی الائنس اور یمن کے ہوتی انساراللہ ریزسٹنس مومنٹ کے بیچ یونائٹڈ نیشنز کی مدد سے شروع کیے گئے سیز فائر کو اپریل کے بعد سے دو بار بڑھایا گیا ہے یمن کے لیے یونائٹڈ نیشنز کے خاص نمائندے ہینس گرنڈ برگ کے مطابق دو اگس سے دو اکتوبر تک جنگ بندی کو بڑھائے جانے کے تازہ اعلان کے ساتھ جل سے جل ایک مکمل جنگ بندی کے لیے باتچیت تیز کرنے کے لیے فریقوں کی پابندی شامل تھی موجودہ جنگ بندی کے تحت سعودی عرب کی لیڈرشپ والا فوجی الائنس یمن پر اپنے حملوں کو ختم کرنے اور گہرہ بندی کو ختم کرنے کے لیے راضی ہوئے تھے حالانکہ یمن نے تب سے کئی بار سعودی عرب کی طرف سے ہونے والی خلاف ورزیوں کی شکایت کی ہے اسی بیچ یمن کے المسیرہ ٹی وی نے ہی ریپورٹ دی ہے کہ ہوتیوں کے نیشنل ڈیلیگیشن کے ممبر عبد الملک ال اجری نے امریکہ اور سعودی فوجی الائنس کو سیز فائر میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے ذمہ دارہ رہا ہے ایک ٹویٹ میں ال اجری نے کہا کہ سنا اور سعودی سپورٹ والی کانسل کے بیج سیز فائر بتایا جانا خود ایک رکاوٹ ہے اور ذمہ داری سے بچنے کی کوشش ہے اس سے پہلے یمنی پیٹرولیوم کمپنی وائی پی سی نے کہا ہے کہ امریکہ اور سعودی حملہ آوروں نے ایک نئے ڈیزل جہاز کو ضبط کر لیا ہے جس سے ضبط کیے گئے ایندن جہازوں کی تعداد دس ہو گئی ہے یمنی نیشنل لیلگیشن کے ممبر عبد المالک ال اجری کا کہنا ہے کہ ناکہ بندی جاری رہنے ایندن جہازوں کو حراست میں لینے اور حدیدہ بندرگاہ میں ان کے داخل ہونے سے روکنے کے نتیجے میں یمن کے لوگوں کی بڑتی مشکلات کے لیے امریکہ سعودی عرب اور یونائٹڈ نیشنز ذمہ دار ہیں یمن میں یونائٹڈ نیشنز کی کوشش کے نتیجے میں اس سال رمضان کے مہینے کے شروع میں دو اپریل کو دو مہینوں کے لیے سیز فائر لگ ہوا تھا جون میں اسے اور دو مہینے کے لیے بڑھا دیا گیا اس سمجھوتے کے تحت بورڈر پار سے حملوں سمیت حملاور فوجی کارروائیوں کو روکنے اور ایندن سے بھرے جہازوں کو یمن کی حدیدہ بندرگاہ میں داخل ہونے اور راجدانی سنہ میں ہوای اڈے سے ملک سے باہر اور اندر آنے والی مسافر اڑانوں کو علاقے میں پہلے سے تیشدہ مقامات کو جانے کی اجازت دی گئی تھی حالانکہ یونائٹڈ نیشنز کی چپی کے ساتھ سعودی عرب اب بھی سنہ انٹرنیشنل ہوای اڈے سے جانے اور وہاں آنے والی اڑانوں میں رکاوت ڈال رہا ہے اور یمن کی طرف جانے والے اندھن جہازوں کو روک رہا ہے ہم نے آپ کو سولہ مئی کو خبر دی تھی کہ چھ سال بعد یمن کی راجدانی سنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ سے پہلی مسافر اڑان جورڈن کی راجدانی امان کے لیے گئی ہے اپریل کے شروع سے جنگ بندی جاری رہنے کے بعد ہی یہ ممکن ہو سکا تھا یمنیا ائرلائن کے جہاز میں اسپتال کے مریضوں اور ان کے رشتہ داروں سمیت 151 مسافروں کو لے کر جورڈن کی راجدانی امان کے لیے یہ پہلی اڑان گئی تھی اس سے پہلے سنہ ہوای اڑا اگست دوہزار سولہ سے مسافر جہازوں کے لیے بند تھا جنگ بندی کے تحت جورڈن اور مصر کے لیے سنہ ہوای اڑے سے ہر ہفتے دو مسافر اڑانوں کی اجازت دی گئی تھی اس وقت بھی سعودی عرب نے اڑان میں رکاوٹ ڈالی تھی سولہ مائی کو ہی ہوتیوں کی سرکار کے ڈیفنس منسٹر میجر جنرل محمد ناصر العاطفی نے کہا تھا کہ ملک سے حملہ آور فوجیوں کے نکلنے کا وقت آ گیا ہے انہوں نے ملک کے نورت کے علاقوں میں یمنی فوج کی تیاریوں کے جائزے کے دوران زمینی ہوائی اور سمندری فوج کی بہترین صلاحیتوں کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ یمنی فوج کے پاس اسٹریٹیجک ڈیٹرنٹ ہتھیار ہیں جو اپنے نشانے کو پوری باریکی کے ساتھ نشانہ بناتے ہیں ادھر ایران کی راجدانی تہران سے خبر ہے کہ وہاں کے اسلامی ریولوشنری گارڈ کور آئی آر جی سی کے سربراہ میجر جنرل حسین سلامی کا کہنا ہے کہ امریکہ اس علاقے کے لیے جو بھی سازش رچ رہا ہے وہ ان پر عمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور وہ یقینی طور سے ناکام ہوں گے سلامی نے آج مقدس شہر مشہد میں والنٹری فورسز کی یونیورسٹی کے پروفیسروں کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے پاس دنیا کی فوجی طاقت کا پچاس فیصد موجود ہے لیکن وہ کئی اندرونی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ آن لائن برادکاسٹ ہونے والے کچھ ویڈیو امریکہ میں انسانیت کی گراوٹ کو دکھاتے ہیں لوگوں کی مشکلات پر دھیان دینے والا وہاں کوئی نہیں ہے کئی یوروپیہ ملکوں کو بھی اسی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آئی آر جی سی کمانڈر میجر جنرل حسین سلامی نے آگے کہا کہ آج امریکہ اس علاقے میں جو بھی سازش کر رہا ہے اسے لاغو نہیں کر سکتا ہے اور سازشیں یقینی طور پر ناکام ہو جائیں گی سلامی نے یہ بھی کہا کہ ایران کئی تکنیکوں میں سب سے آگے ہے ہم نے ہوائی سیکیورٹی کے میدان میں دنیا کی بڑی طاقتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اس حد تک کہ کچھ بڑی طاقتیں ہمارے ہتھیار خرید رہی ہیں اور ایران کے ساتھ جائنٹ کوپریشن کی پیشکش کر رہی ہیں آپ کو یاد دلا دوں کہ روس کے پریزیڈنٹ ولادیور پتن نے حال ہی میں تہران کے دورے کے موقع پر ایران سے ڈرون خریدنے کی بات کی تھی تاکہ وہ انہیں یوکرین کے خلاف استعمال کر سکے حسین سلامی نے یہ قبول کرتے ہوئے کہ پابندیوں نے ایران کے لیے کچھ مشکلات پیدا کی ہیں اس بات پر زور دیا کہ اپنے مذہبی یقین اور اسلامی ریولویشن کے لیڈر آیت اللہ خامنائی کی سرپرستی پر بھروسہ کر کے ملک کے پاس بڑی صلاحیتیں ہونے کی وجہ سے اپنی مشکلات کو دور کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں آپ نے دیکھا کہ یمن کے ہوتی امریکہ سعودی عرب اور ان کے ساتھی ملکوں کو دھمکی دے رہے ہیں اور صاف کہہ رہے ہیں کہ اگر سعودی عرب نے جنگ بندی کا احترام نہیں کیا تو وہ چوترفہ جنگ کے لیے تیار ہیں دوسری طرف ایران کے فوجی کمانڈر کا کہنا ہے کہ امریکہ اس علاقے میں اپنی سازشوں پر عمل نہیں کر سکتا اور اس کا میڈلیسٹ میں ناکام ہونا یقینی ہے یہی وجہ ہے کہ اسرائیل بار بار ایران نیوکلیر سمجھوتے کی مخالفت کر رہا ہے لیکن یہ دیکھنا کافی اہم ہوگا کہ کیا ایران اور علاقے میں اس کے دوستوں کی بڑتی طاقت کے سامنے امریکہ اسرائیل اور ان کے دوست ملک ٹک پائیں گے یا نہیں میڈیا سٹار ورلڈ لگتار نظر بنائے ہوئے ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینکیو دنواز شکریہ جائے بھارت جائے ہند تینکیو دنواز شکریہ